دوستو آج ہم بتانے والے ہیں کہ کیا آپ کے بچے کی یا آپ کی آنکھ لیزی ہے تو آپ کیسے پتا کریں کیونکہ جب آپ کئی سالوں کے بعد آسپیٹل یا کئی کلینک پہ یا آئی آسپیٹل یا آئی کے سینٹر میں جب اپنی آپ آنکھ جانچ کراتے ہیں تو اس ٹائم پہ دوستو پتا چلتا ہے کہ یہ آپ کی آنکھ میں نمبر آپ کو کم سے کم پانچ سے دس سال پہلے سے لگا ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو پتا نہیں چلتا تو کافی بچوں کی آنکھ بڑوں کی آنکھ لیزی ہو جاتی ہے دوستو تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ اپنے گھر میں اگر آپ اچھے سے اگر ایک فارمولا یوز کریں گے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو فارمولا یوز کرنا ہے اور اپنے بچوں کی اپنے یا کسی کی بھی آنکھ آپ جانچ کر سکتے ہیں کہ سکس بائی سکس ہے آنکھ جو نورمل ہمارا ہونا چاہیے درشتی بودرشتی ہے یا نہیں ہے تو دوستو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک آپ کو یا تو آپ کے گھر میں کلینڈر ہو یا آپ کو کوئی اپنا ایک چارٹ بنا کے ایک اسکیل سے اس میں کچھ سائز کے آپ کو لیٹرز بنانے ہیں تو دوستو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کو لیٹرز کا سائز کیا رکھنا ہے جیسے آپ کا جو سائز ہونا چاہیے جو لیٹرز ہوں اس کی جو لیندھ ہونی چاہیے وہ کم سے کم 9 سے 10 ایم ایم ہونا چاہیے تو اس کی جو چوڑائی ہونی چاہیے ورڈ کی لیٹرز کی وہ آپ کی 6 سے 7 ایم ایم کے بیچ میں ہونا چاہیے دوستو یہ آپ کا بن گیا ہے ایک چارٹ کا سائز اب اس کے بعد دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر 20 فٹ کا کوئی ہال یا روم ہے یا کوئی اسپیس اچھا ہے جہاں لائٹ پروپر ہے تو دوستو یہ آپ کا ٹیسٹ وہاں پہ بھی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس 10 فٹ کا روم ہے چھوٹا روم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک دیوار پہ آپ کو چارٹ لگانا ہے جیسے ابھی ہم یہاں سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمارا میرر کے تھو 10 فٹ پہ میرا لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہمارا 20 فٹ ہو جاتا ہے دوستو تو 20 فٹ جب ہمارا ہو گیا تو اس میں جو لیٹرز کا میں نے سائز بتایا ہے 9 سے 10 ایم کی لیندھ ہونا چاہیے لیٹرز کی لمبائی میں ہونا چاہیے اور 6 سے 7 ایم جو لیٹرز ہوں گے اس کی چوڑائی ہونا چاہیے وٹس ہونی چاہیے اور اس ٹیپ کا کلینڈر چارٹ آپ نے تیار کیا اگر آپ کے گھر میں کوئی کلینڈر ہے اس سائز کا تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دوستو اس ٹیپ کا یہ دیوار میں آپ کو لگانا ہے اگر آپ کا روم چھوٹا ہے تو 10 فٹ پہ آپ کو میرا لیوز کرنا ہے اور لائٹ وہاں پہ پروپر لگانی ہے اچھے سے لائٹ ہونا چاہیے اگر آپ کی لائٹ ٹھیک ہے اگر لائٹ کم ہوگی تو وہ سکتا آپ صحیح سے ٹیسٹ نہ کر پائیں کیونکہ آپ کو لگے گا یہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تو لائٹنگ ٹاپر ہونا بہت ضروری ہے دوستو لائٹ کے ساتھ آپ اپنا ڈسٹینس رکھنا ہے کم سے کم دس فٹ ہونا چاہیے اگر آپ میرر کے ساتھ یوز کرتے ہیں اگر آپ کوئی بڑا ہال ہے کوئی بڑا روم ہے بیس فٹ کا روم ہے تو آپ پہ آپ ڈائریکٹلی ایک سائٹ چیئر پہ بیٹھ کے اچھے سے بیس فٹ کے چارٹ میں جو بیس فٹ کی لیندھ پہ چارٹ ہوگا اس کو آپ کو ریٹ کرنا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک آنکھ ڈکنے کے بعد ایک آنکھ سے پہلے دیکھنا ہے کہ پروپر کتنی لائن تک آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ نیچے کی لائن آپ کو دیکھ رہی ہے جو میرے لیندھ بتائی تھی آپ کو اور پھر اگر دوسری صحیح دکھائی دے رہا ہے تو پھر آپ کو ایسی ادھر آئیز کو کلوچ کرنا ہے کلوچ کرنے کے بعد آپ کو دوسری آنکھ سے ریٹ کرنا ہے تو دوستو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی اپنے خود کی اور آپ اپنے بڑے بجرگوں کی بھی جانچ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کافی ٹیم تک چسمیں کا نمبر یوج نہیں کرتے ہیں اگر آپ کی آنکھ بھیک ہے آپ کی آنکھ کمجور ہے تو آنکھیں چل کے جب آپ کئی آئی ٹیسٹ کرائیں گے آئی ہسپیٹل میں آئی سینٹر میں تو آپ کا جو نمبر ملے گا اس سے آپ کو پروپر صاف نہیں دکھے گا دوستو اسپن سے نمبر ہوتا ہے وہ کئی سال دس سے بارہ یا پندرہ سال پہ جب ان کو کوئی پروبلم ہوتی ہے یا کوئی آرمی ڈیفینس ریلیٹڈ آرمی پولیس نیبی اگر اس جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے دوستو تو وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ ان کی نیجر بہت کم ہے وہاں پہ آپ کو میڈیکل انفیٹ کیا جاتا ہے تو دوستو یہ چیز آپ شروع سے ہی اپنے گھر پہ آپ اپنے اچھے سے یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی ہسپیٹل یا آئی سینٹر جانے کی بلکل آواز سکتا نہیں ہے اگر آپ کو ڈاؤڈ لگ رہا ہے کہ کچھ کم دکھائی دے رہا ہے تو آپ نجدیک کے آئی ہسپیٹل آئی کلینک کنی پہ بھی جا کے اپنا پروپر جانچ کرائیے آئی سپیس لسٹ کو دکھائیے اس کے ساتھ آتا ہے دوستو کہ اگر آپ کی ایج پورٹی ایر ہے کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورٹی ایر ہونے کے بعد بھی جب کتاب پڑھتے ہیں یا موبائل دیکھتے ہیں تو ان کو پتا تو ہوتا ہے کہ ہمیں اب کم دکھنے لگا کیونکہ نورمل ڈیسٹینس ہمارا 35 سے 40 سینٹی میٹر کے بیچ میں ہونا چاہیے جب ہم پاس کا کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں نہ دیکھ کے وہ پھر دور ایسے دیکھیں گے موبائل بغیرہ یا کوئی بکس پڑھتے ہیں یا کوئی موبائل میں نمبر نکالنا ہے تو وہ کمپیوٹر بغیرہ بھی دور سے دیکھیں گے تو دوستو ہم بتانا چاہیں گے اگر آپ کوئی بکس کو یا موبائل کو بہت زیادہ دور لے کے جاتے ہیں تو آپ کو اس کی معنی پاس کے نمبر کی آواز سکتا ہے کیونکہ اب آپ چالیس یا چالیس سے کم ایچ کے ہیں کسی کسی کو پینتیس سال کے بعد بھی پاس کا چسمے کا نمبر آ جاتا ہے دوستو ایسا سبھی کے ساتھ نہیں ہوتا کچھ کنڈیسنز میں کچھ لوگوں کی آنکھ جلدی بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی آنکھ پھوٹی کے بعد بھی کافی پاس کی نظر بیٹر رہتی ہے تو یہ کچھ خان پان پر بھی ہوتا ہے اپنا خان پان ہر چیز اپنا فیجیکل ایکٹویٹی ہر چیز اگر اچھے سے رکھتے ہیں تو آپ کا اتنا بیجن جلدی لوس نہیں ہوگا دوستو اب اس کے ساتھ اس کے ساتھ دوستو آتے ہیں کہ اگر بڑے بجرگ ہیں اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی ٹی بی وغیرہ دیکھنے میں یا پھر کوئی بکس پڑھنے میں یا پھر ان کو کہیں پہ سام کے ٹائم میں دھندہ دکھائی دے رہا یا ادھر کوئی پروبلم ہے لا پروائی بلکل منت کیجئے دوستو کہیں بھی نجدی کے ہسپیٹل میں دکھائیے ہو سکتا ان کو کوئی گلوکوما کیٹریکٹ کوئی کورنیا سے لیٹیڈ یا ادھر کوئی ڈائیویٹیز کی بجے سے ان کی روشنی کم ہوئی ہو تو دوستو چینل اگر آپ نے سسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے گروپ میں سیئر کر دیں تو دوستو نمسکار ملتے نیکس ویڈیو کے ساتھ